ہیلو فرینڈ میں دیویندر شنگ آج ہم ایک نئی ویڈلنگ ویڈی کے بارے میں بات کریں جس کا نام ہے الیکٹرون بیم ویڈلی ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن آف الیکٹرون بیم ویڈلی ہے اس کی ڈیفنیشن کی بات کریں یہ ہے ویڈی آرمبک طور پر جو ایک طرح سے فیوزن ویڈلنگ ویڈی ہے اس ویڈی میں ویڈل کرنے کے لیے جو تا پرابت کیا جاتا اس میں جو تا پرابت کیا جاتا وہ ایک الیکٹرونز کی بہت ارجہ والی جو کرن ہا اس سے جو ہم فوکس کرتے ہیں فوکسنگ لینز کی دوارہ تو وہ جب فوکس ہوتی ہیں تو وہ ویڈلڈ ہونے والے اس جو ٹکرابت کیا جاتا اور انہیں الیکٹرونز کی جو گتی ہوتی ہے وہ پہلا بہت زیادہ بڑھا لی جاتی ہے اور بڑھا لینے کے بعد جب ان کی گتی بڑھ جاتی ہے تو انہیں کی جو بھیتری اوڑ جا ہوتی ہے وہ کئی لاک ڈگری تاپران تک پہنچ جاتی ہے اور جو یہاں اوڑ جا یا اتنی دیر تک دکھائیں نہیں دیتی ہے جب تک وہ الیکٹرون جو ہمارے کسی وستوسط ٹکرا نہیں جاتے اور ٹکرانے والے اس تھان جب وہ ٹکراتے ہیں تو ان کی جو گتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جب ان کی گتی والی جو سکتی ہے وہ وہ ایک طرح سا تاپ روپ میں بدل جاتی ہے اور ان جو یہ الیکٹرونز ہوتے ہیں الیکٹرونز کی کلنوں ہوتی ہے انہوں ہم فوکسنگ لینز کے دورا جو کیندریت کر کے جو ایک چھوٹے سا جو بندو پر ڈال جاتا ہے جہاں ہمارا جوب ہوتا ہے تو یہ اس کی ڈیفینیشن دی ڈیفینیشن ہو الیکٹرون بیم ویڈلنگ اس کی ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں کاری ویڈی جیسے بولتے ہیں ہم اس کی پروزیر کیا الیکٹرون بیم ویڈلنگ پراپٹ کرنے کے لیے جو اس میں الیکٹرونز جو ہوتا اس میں ایک ٹنگشٹن کا فیلیمنٹ پراپٹ کی جاتا ہے یہ ہمارا ٹنگشٹن کا فیلیمنٹ ہوتا ہے جسے جو ہم دو ازار جو ڈگری سینٹی گریٹ اس تاپ جو ہمارا ٹنگشٹن کا فیلیمنٹ ہوتا ہے جو ہم گرم کرتے ہیں کیونکہ اگر ویڈیو ہوگی ائر ہوگی تو اتنے اچھے تاپ رمپ کیا ہوگا جو ہمارا ٹنگشٹن کا فیلیمنٹ وہ چل جائے گا تتہا الیکٹرون جو ہوں وہ جو ویڈیو کے مولیکیول ہیں ان کے ساتھ ادھر ادھر مٹکنے کا پریاز کرتے ہیں جب یہ ہے پرکر یہ ویڈیو رہیت شیطر میں کی جاتی ہے یہ ہمارا ویڈیو رہیت شیطرہ جب اس میں کی جاتی ہے تو جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ ان کا جو بکھڑنا موہ کرنا ادھر رک جاتا ہے جب ان کا بکھڑنا رو جاتا ہے تو ان کی گتی جو ایک پریسے اسٹیبل ہو جاتی ہے اور جب ان کی گتی اسٹیبل ہو جائے گی تو انہاں جو ہمارے الیکٹرونز کے جو کرن ہاں انہاں جو ہم فوکسنگ لینچ اور میکنیٹک لیکٹرومیگنیٹک کے دوارہ جو ہم ایک چھوٹے بندوں پر جو کیندریز کرتے ہیں اور جو پر بھیجا جاتا ہے اور جہاں ہم اپنی ویلڈنگ پر گریہ پوری کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکیوپمنٹس کی اس میں کیا کیا ایکیوپمنٹس پریوگ کرتے ہیں اس میں ہم کیا کیا ایکیوپمنٹس پریوگ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الیکٹرون بیم گن کی ہم الیکٹرون بیم گن کی بات کرتے ہیں الیکٹرون بیم گن جو ہوتی ہے اس میں ایک ٹنگشٹن کا جو فیلمینٹ ہوتا ہے جو ہمارا فیلمینٹ ہوتا ہے یہ ٹنگشٹن کا ہوتا ہے اور اس میں ایک کیتھوڑ ہوتا ہے اور ایک اینورڈ ہوتا ہے کتھوڑ اور اینورڈیو ملتی ہوتا ہے یہ ہماری فوکسنگ کوئل ہوتی ہے اور جو ہمارا کیتھوڑ ہوتا ہے کیتھوڑ پہ چارج ہوتا ہے وہ لگ بہened 12000Vowe TON ہم چارج دیتے ہیں اور جو ہمارا اینورڈ ہوتا ہے اس پر پانچ ہزار سے دس ہزار تک کا ہم چارج دیتے ہیں جس کے کارن جو ہمارے الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ بہت تیجی سا جوب کی اور مو کرنا شروع کر دیتے ہیں تثہ انہیں فوکسنگ جو کوئل ہوتی ہے ہماری یہ ہماری فوکسنگ کوئل ہے جو ہم 0.75 سے لے کر تین ایم ایم جو ڈائے ہاں اتنے ڈائے کا جو اسپورٹس ہوتا ہاں اس پہ ہم کندرت کر سکتے ہیں اتنے مطلب جو ڈائے کی اسپورٹس پہ ہم یہاں سے جو جو پوک کرنے پڑتی ہیں انہوں ہم کندرت کر سکتے ہیں یہ دو پرکار کی ہوتی ہوتی ہے ہائی وولٹیج گن ایک ہوتی ہے ہائی وولٹیج گن ایک ہوتی ہے ہائی وولٹیج گن ڈائے کی ایک سو پچاس ڈائے کی وی پر چلتی ہیں یا دوسری جو ہماری لوگ وولٹیج ڈائے کی اپیکسہ جو مہنگی ہوتی ہے جو ہائی وولٹیج گن ہوتی ہے اس کے مہنگی ہوتی ہے اور جس کے دوارہ ہم لگ بک ایک میٹر کی ڈسٹینس ویلڈنگ کر سکتے ہیں ایک میٹر کی ڈسٹینس ویلڈنگ کر سکتے ہیں اور جہاں موٹی سیٹوں کے لیے یا بڑے کاموں کے لیے ہم پریوک کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں ہم لوگ وولٹیج گن کی جو ہماری لوگ وولٹیج گن ہوتی ہے وہ ڈس سلے کا ساٹھ کیوی سک چلتی ہے اور یہ چھوٹے کاموں کے لیے پریوک ہی آتی ہے اور جو پتلی سیٹ ہماری پتلی شدر ہیں ان کے لیے ہم پریوک کرتے ہیں جو کنما ہمارا جو فیلیمنٹ ہوتا ہے یہ ہمارا جو فیلیمنٹ لگا ہوتا ہے اسے جلانے کے لیے ہم ہم لگ بھگ 6 وولٹ کا جو کرنٹ 6 وولٹ کی جو سپلائی ہم لیتے ہیں تو یہ ہماری گن تھی اب بات کرتے ہیں ہم نیکسٹ پوائنٹ کی ہمارا ویکیوم چیمبر ویکیوم چیمبر ویکیوم چیمبر کیا ہوتا ہے ہمارا جو وائیو رہیت شیطر ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں ویکیوم چیمبر یہ ہمارا جو ایک وائیو رہیت شیطر ہے جو ایک چورس بوکس کے سمان بنا گیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ ٹائپ سے کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے جس کے اندر جو جو سبھی جوڑ ہاں وہ گیس ٹائٹ اور لیگ پروپ ہوتے ہیں یعنی اس میں سے اگر کوئی بھی گیس یا وائیو اندر پرویش نہیں کر سکتی اور اس میں جو ایک ٹیبل فیٹ ہوتی ہے جسے یہ مینی پلوٹر ہمارا مینی پلوٹر لکھا ہے اس کے اوپر ہمارا کیا ہے جو رکھا ہے یہ کیا رکھا ہے ہمارا جو رکھا ہے یہ ہمارا جو ہوا یہ اس کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر رکھا ہم فیل سب ویلڈنگ پر گریہ پون کرتے ہیں ہمارا ہوتا ہے ایک ویکیوم پمپنگ ویکیوم پمپنگ سسٹم ہوتا ہے ہمارا ویکیوم پمپنگ سسٹم کیا ہوتا ہے جو ہمارا یہ بوکس ہوتا ہے اس میں سے جو ہے جو ایر ہوتی ہے اس سے بہر نکال کرتا ہے اور یہ سو چالیت ہوتا ہے ایک تریزہ یہ کیا ہوتا ہے سو چالیت ہوتا ہے اب یہ نیرنطر ہمارا چلتا رہتا ہے اب آگا ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا پوائنٹ ہے یہ ہمارا پوائنٹ اگلہ نیکٹ ہے مالات کی بات کرتے ہیں جو الیٹرکز ہوتے ہیں ہمارے اس میں ہم جو بیم وولٹے جو بیم وولٹے ہوتی ہے ہماری فوکسنگ فوکسنگ کرنٹ ہوتا ہے فیلامینٹ کرنٹ ہوتا ہے بیم کرنٹ ہوتا ہے آج دیکھو کیا ہم اس کے دوارہ الیکٹرک کنٹرول کے دوارہ کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد ہماری پاور یونٹ آتی ہے پاور یونٹ جو یہ ویلنگ کے لیے جروری جو ہمار ایک سترہی سا پاور پردام کرتی ہے سکتی پردام کرتی ہے اور اس کی جو سپلائی یہ وہ پانچ کے بھی سلے گا ایک سو پچاس کے بھی تک پریوک کی جاتی ہے ہم نے فیلامینٹ کے بارے میں پہلے بھی بہتایا تھا جو فیلامینٹ کے لیے ہم جو سکتی کا پریوک کرتی ہیں وہ چھے وولٹ تک بھی سپلائی ہم فیلامینٹ کے لیے پریوک کرتے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے ایڈوانٹیج کی ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں اس کے دوارہ جو ایک ایڈوانٹیج کی ویڈلنگ بنتی ہے اور اس میں جو تا پر بھاویت شیطر ہوتا ہے جو جہاں ہم ویڈلنگ کرتے ہیں جو اس کے آس پاس کا ایریا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ہیٹ ایفیکٹڈ جون یعنی تا پر بھاویت شیطر ہوتا ہے یہ اس میں بہت کم ہوتا ہے چونکہ اس میں سپورٹس ہوتا ہے جو ہم کیندریت کرتے ہیں وہ بہت کم جگہ پر کیندریت کر لیتے ہیں اس میں ہیٹ ایفیکٹڈ جون بہت کم ہوتا ہے اس ہیٹ ایفیکٹڈ جون کم ہونے کی وجہ سے جو ہمارے ڈیسٹارشن کی سمبھاؤنا ہے جو ایک ویڈلنگ دوزر اس کی سمبھاؤنا بہت ہی کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے اس ویڈلنگ کے ساتھ ہم ٹائٹینیوم جرکونیوم جو ویڈلنگ کر سکتے ہیں اس ویڈلنگ کے دورا جو ایک ویڈلنگ چیمبر ہونے کی وجہ سے اچھا کنٹرول ہم رکھ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں اس میں دھاتو کی ساتھ جو ستہ کے ساتھ ویڈلنگ کی جا سکتی ہے اور اس ویڈلنگ جو ویڈلنگ جو ویڈلنگ اس میں ہم 0.025 سے لے کر 100 mm جو موٹی سیٹ یا پلیٹ اس سے ہم آسانی سے ویڈلنگ کر سکتے ہیں اب اس کے ڈیس ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیج جو اس کی شروعاتی کیمت ہے اور جوantenنچ fueranس اس کی وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس لیے مہنگی پڑتی ہے اس کے ساتھ جو ویڈلنگ ہونے والا ایک نسچت آکار کا ہی ہوتا ہے تو اس میں ایک نسچت ماترا یا نسچت آکار کا ہی جو ہم بیلڈنگ کر سکتے ہیں اور اس میں جو الیکٹرون بیم ہوتی ہیں ہماری یہ ہمیں دکھائے نہیں دیتی جو الیکٹرون بیم ہوتی ہیں جو کرنے دیکھنا بہت دوسری ہے جب یہ جو اپسے ٹکراتی ہیں اسی ٹائم میں کرنے ہماری ایک آر کے روح میں دکھائی دیتی ہیں اب اس کے اپلیکیشن کیا ہیں اپیو کیا ہیں اس کے اپلیکیشن اس کے اپلیکیشن کیا ہیں اس کے اپلیکیشن کیا ہیں اس کے اس ویدھی کی جو ساتھ ہو ٹنگشٹان ٹائٹینیم مولی بڑینیم کھول بیم آج جو ان کی مصردہ دہت ہوا انہیں بھی ہم بیلڈنگ کر سکتے ہیں اور اس پرکار کی ویلڈنگ جو ایروپلین خوٹو موبائل سیکٹر میں اور ایر اسپیس میں ہم جو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اس ویلڈنگ کا پریوگ جو پرمانون ارجہ سنسطانوں میں کافی ماترہ میں کیا جاتا ہے اور الگ الگ میٹل کی جو دھاتو ہوا اس ویلڈنگ کے دوارا ہم کر سکتے ہیں وہ جو گنواتہ کے جوڑ بنانے کے لیے بھی اس کا پریوگ کیا جاتا ہے تو پھینٹس آج ہی ہمارا ٹوپک تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جس سے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کے لئے آگامی ویڈیو بھی بناتے رہیں تھینکیو